کہاں منایا کٹرینہ نے اپنا برڈز ڈے کس کے ساتھ تھی کٹرینہ کٹرینہ کے برڈز ڈے کو کس نے بنایا تھا سپیشل یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے میں ہر کوئی لگا ہوا تھا کچھ پیپرز نے خبریں چھاپی کی کٹرینہ نے سلمان کے ساتھ منایا تھا اپنا برڈز ڈے کچھ نے کہاں کٹرینہ ملی تھی رنبیر کپور سے لیکن کیا تھی کٹرینہ کے برڈز ڈے کی ایکزاکٹ ڈیٹیلز آج زوم آپ کو بتانے جا رہا ہے کٹرینہ کے برڈز ڈے کے ایک دن بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کٹرینہ نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو فالو نہ کیا جائے کیونکہ وہ اپنے برڈز ڈے کو ایک پرائیوٹ افیر رکھنا چاہتی ہیں اور کٹرینہ کے اس برڈز ڈے کو پرائیوٹ رکھنے کی وجہ کا پتہ زوم کو چل گیا ہے دراصل کٹس نے اپنا برڈز ڈے دونوں خانس یعنی شاروخ اور سنمان کے ساتھ منایا تھا کیوں آپ کو بھی لگ گیا نا زور کا جھٹکا دھیرے سے لیکن زیادہ چونکیے مت کٹرینہ نے ایک ہی وقت پر دونوں خانس کے ساتھ برڈز ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا بلکہ کٹرینہ نے ٹائم نکال کر دونوں خانس کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر سیلیبریٹ کیا اپنا برڈز ڈے سب سے پہلے کٹرینہ سلو کے گھر پہنچی اور وہاں کٹس نے سلمان کے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اپنا برڈز ڈے اور اس کے بعد کٹس نکل گئی اپنے گھر کے لیے جہاں شاروخ خان آئے تھے کٹس کے ساتھ ان کا برڈز ڈے منا نے بیسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے شاروخ خان کٹس کے برڈز ڈے والے دن اسی ریسٹران میں موجود تھے جہاں 2008 میں کٹس کے برڈز ڈے پر سلمان اور ان کے بیچ برول ہوا تھا اس وقت شاروخ خان کو مہا دیکھ ایسا لگا جیسے وہ اس بار کٹس کے برڈز ڈے پر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن لگتا ہے یہ شراج کی رومانٹک فلم کر رہے شاروخ اور کٹس کی بانڈنگ کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی ہے تب ہی تو ایسا رکے کٹس کے برڈز ڈے پر ان کے گھر پہنچ گئے اور لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ کٹھرینہ اپنے برڈز ڈے پر میڈیا سے دور بھاگتی نظر آئیں فر کنال مانڈکر زوم ممبر